ہلو دوستو اسلام علیکم زاہد نگیال ٹیکنیکل ہاؤس ٹپ سے آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حاضر ہے دوستو آج جو میں ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں اس میں میں آپ کو جو سپیشلی میرے دوست سعودی عرب میں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹریفک وائلیشنز جو ہوتی ہیں سعودی عرب میں وہ چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور ان کو پے کیسے کرتے ہیں پے کرنے کا تو میں آپ سعودی فرانسی ایکاؤنٹ ریاض بینک انسی بی بینک کوئی پے سامبا یا الجزیرہ یا کوئی اس طرح کے بینک سے آپ پے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آن لائن اگر آپ کا ایکاؤنٹ آن لائن ایٹی ایم سے بھی آپ پے کر سکتے ہیں بینک سے بھی آپ جا کے پے کر سکتے ہیں وہ اتنا پرابلم نہیں ہے تو مجھے ایکاؤنٹ لاغن کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو جسٹ بتاتا ہوں کہ جو وائلیشنز آتی ہیں وہ چیک کرنے کا طریقہ کار لاسٹ وڈیو میں میں نے پورا پیمنٹ پاسپورڈ اور جو ہے کاماز اور اس طرح کی جو ہے وہ پیمنٹ کا سٹیٹس چیک کرنے کا طریقہ کار بتایا تھا اس میں میں ٹریفک وائلیشنز جو ہے وہ بتاؤں گا آپ یہاں پہ دوستو لکھ لیجئے ایک کیوری ٹریفک وائلیشنز یہ آ جائے گا آپ کو انٹر کا لیجئے اس کو انٹر کریں گے آپ دوستو تو کچھ اس طرح آپ کے پاس لنک آئے گا یہ دیکھئے اس کو آپ ابھی کلک کریے اوکے کریے اوکے کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ لی ویسے ہی وہ لنک پہ چلے گئے ہیں جیسے میں آپ کو ہر بار لنک پہ ڈائریکٹ لے کے جاتا ہوں ویسے ہی میں اس دفعہ بھی آپ کو اسی لنک پہ لے کے گیا ہوں ابھی آپ یہاں پہ دوستو کوئی بھی اکامہ نمبر جس میں چیک کرنا ہے اپنا دے دیجئے اور آپ چیک کر لیجئے آپ کی کیا کوئی ٹریفک وائلیشن ہے یا نہیں ہے یہاں پہ آپ ایک اکامہ نمبر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی کوئی جو ہے ٹریفک وائلیشنز ہے یا نہیں ہے یہ دوستو کوڈ ڈال کے ویو کیا ہے ہم نے تو یہ یہ دیکھئے زیرو آپ کی ٹوٹل انپیڈ اماؤنٹس جو ہیں وہ زیرو ہیں تو آپ کی کوئی بھی ٹریفک وائلیشنز نہیں ہیں دوستو یہ آپشنز نورملی تو یہاں سے دیکھئے اگر آپ ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو ایک بندہ جو کبھی ویب سائٹ پہ نہیں آیا تو وہ یہاں سے کیسے ڈھونڈے گا یہ لنک اسے یہ میں ڈائریکٹ آپ کو جو ہے کیوری ٹریفک وائلیشنز ایک گوگر میں ٹائپ کیا اور ڈائریکٹ آپ اسی ریکوائیڈ لنک پہ آگے ویسے اس کو اگر آپ نے یہاں پہ ویب سائٹ پہ اگر آپ آج ہر چیز ملے گی جو میں آپ کو پچھلے اپنے سارے ٹریفک وائلیشنز میں بتایا ہے پاسپورٹ کا پیمنٹ کا اکامہ چیک کا یا جو بھی ہے صرف ایکزٹری انٹری وہ الگ سے آپ کو ایس سرف گوگل سے جا کے کھولنا پڑے گا اس کی الگ ویب سائٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کے لئے چیک کرنا مشکل ہوگا کیونکہ یہاں پہ ویزا نمبر مانگتا ہے جو ویزا نمبر ہوتا نہیں ہے اور وہاں پہ صرف ایکامہ اور نام یا ڈیٹا اوپر سے کام ہو جاتا ہے تو دوستو یہ یہاں پہ فائنل اگزٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے میں انشاءاللہ نیکس ٹروڈیل بناؤں گا فائنل اگزٹ ویزا کیسے چیک کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھئے مو آئی میں آکے آپ یہ اپنے فنڈز چیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے یہاں پہ فنڈز جو میں آپ کو پہلے پچھلے ٹوریل میں بتا چکا ہوں کہ اپنے پیسے جو ہیں جو پے کی ہوتے ہیں وہ چیک کرنے کا اور مطلب اس طرح جو بھی کیا طریقہ کار ہے اس کے علاوہ دوستو آپ حج سے ریلیٹڈ انشورنس ہیلتھ کا اس کا آپ نے چیک کرنا ہو انشورنس آپ کی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ کافی جو ہے چیزیں ہیں کونٹیکٹ نمبرز ہیں لیکن جو مین چیزیں تھی جو ایک لیبر جو سعودی عرب میں کام کرتا ہے ایک ٹیکنیشن کام کرتا ہے اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں تھی ان کی میں نے اولیڈی ایکسپلین کر دی ہے یہ دیکھئے پاسپورڈ یہاں پاسپورڈ پہ جب الیکٹرونکس انکوائریز پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو پاسپورڈ ملے گا یہاں پہ آپ ویزا سرورس ایکامہ رینیوول یہ جو چیزیں میں آپ کو اولیڈی بتا چکا ہوں یہ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں میں آپ کو ڈائریکٹ لنک پہ بتایا تھا تو یہاں پہ آپ یہاں سے ویب سائٹ پہ آکے آپ کو صرف ڈھونڈنا پڑے گا اس لیے میں ڈائریکٹ آپ کو بتایا ہے اس سے آگے دوستو میں آپ کو ویزٹ ویزا کا اور جو ہے فائنل اگزٹ کا چیک کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا انشاءاللہ تو ابھی جو ہے آپ کو یہ اس کی سمجھ آگئے ہوگی دوستو اس کے بعد دوستو دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو لوگ ڈرائیونگ لائسنس ہو دیا رب میں رکھتے ہیں بے شک وہ بہت کام گاڑی چلاتے ہیں ادھر ادھر کام آتے جاتے ہیں وہ کوشش کر کے مہینے میں ایک دفعہ اپنا جو ہے وائیلیشن بے شک ان کو اس چیز کی شوٹی ہوگی ہمیں کوئی بھی بھائی وائیلیشن نہیں آئی ہم نے تو کوئی اس طرح کا غلط کام کیا ہی نہیں ہے ایک بار وہ اس کو ضرور چیک کرا کریں ایک منت میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میرے بھائی کہیں آپ مان لو کہیں سیٹی میں گئے ہیں آپ کو کیمرہ لگیا آپ کو پتا نہیں چلا آپ کا وہ تین سو یا پانچ سو کا کیمرہ جو آپ کو لگیا ہے وہ ہر مہینے بعد بڑھ کے آگے چلا جاتا ہے اسی طرح کئی لوگوں کے کیسز ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں میں نے پڑے ہیں کہ چالیس سے پچاس سے ہزار لاکھ لاکھ ریال تک چلا گیا بندوں کو پتا ہی نہیں ہے جب وہ فائنل اگزٹ جانے لگے تو ائرپورٹ پہ انہوں نے پکڑ کے بند کر دیا بھائی تمہارا تو سترہ ہزار کا گرامہ لگا ہوا اسی ہزار کا گرامہ اس نے کہا جی کس چیز کا گرامہ میں نے تو کبھی جو ہے اتنی گاڑی چلائی نہیں ہے نا مجھے کوئی مخارفہ پڑھا انہوں نے کہا جی گرامہ تمہارا پانچ سو کا تھا یا ہزار کا تھا لیکن تم نے پے نہیں کیا تو وہ بڑھتا بڑھتا اتنا ہو گیا تمہارا دس سال میں یا بیس سال میں یا پندرہ سال میں تو دوستو اس طرح جو ہے یہ ایک اس طرح کی انفارمیشن ہے جو میرے بھائی دوست اگر دیکھتے رہیں گے تو کم از کم ان کو کل کوئی پریشانی نہیں ہوگی جتنا بھی آپ کو خود پہ کنفیڈنس سے یقین ہے پھر بھی اس کو چیک ضرور کریے تاکہ کل آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اگر کسی قسم کا اس میں جو ہے آپ کی وائلیشن آئی ہو تو آپ ایمیجیٹلی اس کو پے کر دیں اور وہ بڑھے نا مہینے میں ایک بار آپ کے صرف تین منٹ لگیں گے اگر آپ کا انٹرنیٹ بالکل ٹھیک ہے تو شاید ایک منٹ لگے گا تو ایک منٹ میں آپ اپنا جو ہے یہ سسٹم ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے تاکہ آپ فیوچر میں کسی بھی تکلیف پریشانی سے بچ جائیں اللہ نہ کرے کہیں امرجنسی آپ کو جانا پڑ جائے اگر آپ کا یہ گراما واما ہوگا تو کبھی بھی آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ اس کو کلیئر نہ کریں آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں خامخواہ آپ خوار ہوتے رہیں گے تو دوستو یہ آپ کے لیے ایک ٹپ تھی تو انشاءاللہ نیکس جو ہے میں آپ کو اسے بھی اچھی ویڈیو دوں گا میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میری ویڈیوز کو شیئر کریے لائک کریے یہ دیکھئے میں نے کتنی ویڈیوز آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں یہاں پہ ڈالی ہوئیں انشاءاللہ اس سے بھی اچھی ویڈیوز اللہ کے حکم سے میں ڈالوں گا آپ کو پتا چلے گا کہ یار واقعی جو ہے چینل بہت اچھا چال رہا ہے اور بڑی اچھی انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں تو اس میں آپ کی فل سپورٹ کی ضرورت ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں گے امپروف کریں گے رینک میں لائیں گے تو میں مزید جو ہے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاؤں گا اپنا اپنے ساتھیوں کا دوستو خیار رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکس ور وچ